اور سابری بروڈرز نام سے آج کل کافی لوگ آ رہے ہیں کافی لوگ ہیں بٹ جو سچ ہے میں اس کے بارے میں تھوڑا سا صاف کر دوں سب سے پہلے تو پاکستان میں ہے حاجی گلام فریض سابری جن کو آپ نے سنا ہو بھردو جھولی تاجدار حرم اس کے بعد انڈیا سے جو بھارت سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ ہیں ہمارے بڑے پاپا سابری بروڈرز استاد اقبال افضال سابری جنہوں نے کافی موویز کے ذریعے اپنے بہت خوبصورت قوالیوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی فن کو آگے پہنچایا پیار کے تو درنا کیا تیری جوانی بڑی مست مست ہے اقبال افضال سابری اور ان کے بعد آپ کے جائپور سرزمین سے تعلق رکھنے والے سید فریض سابری صاحب ہمارے تاہی جان وہ بھی ہمارے تاہی جان کی جگہ ہیں انڈیا میں دو اریجنل سابر وردرز ہیں انہوں نے ماشاءاللہ دیر نہ ہو جائے کہیں دیر نہ ہو جائے بہت اچھے اچھے قوالیز دی اور ادھر ہمارے بڑے پاپا ہمارے استاد اقبال افضال سابری اور اسی سلسلے کو لے کر ہم بھی آگے بڑھ رہے ہیں بہت ہی بڑیا سو ابھی کیونکہ کال آپ کو نوازہ جانے والا ہے اوارڈ سے تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو کہ کووڈ کے بعد ایک اچھا ایوینٹ ہو رہا ہے جائپور آپ لوگ آئیں تو کتنا ایکسائیٹمنٹ آپ کے اندر ہے اور کیا کہنا چاہیں گے سکشید اوارڈ کے بارے میں جی بلکل بلکل یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اس خوبصد اوارڈ سے شخصد اوارڈ سے نوازہ جا رہا ہے اور ہم شخصد اوارڈ کی ٹیم کا اور پیو شرما جی جبتی شرما جی کا ہم تہہ دل سے شکریادہ کرتے ہیں کہ ان کی محبتوں کے ذریعے آج ہمیں اس اوارڈ سے نوازہ جا رہا ہے اور بڑے ایکسائیٹڈ ہیں اس چیز کو لے کر ہم کیونکہ اچھا یہ خوش نصیبی ہے کہ لانچ ٹیئر بھی ہمیں اس اوارڈ سے نوازہ جا چکا ہے اور اس بار بھی ہم لوگوں کو یاد کیا گیا ہے شخصیت اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑا اوارڈ ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ ہو کیا آپ کی پہچان کیا ہے تو اس کے لئے تہی دل سے ہم پیونج جی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ ہمیں یاد کیا اور جتنے بھی لوگوں کو یہ آوارڈ مل رہا ہے یہ سبھی کے لئے بہت قابل عزت کے بات ہے بہت ہی بڑیا تو بکرز آپ دونوں آج کہاں پر ہیں سٹوڈیو آئے ہوئے ہیں می ایف ایم کے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم کچھ لائیو آپ سے نہ سنیں تو میں چاہوں گی کہ کچھ لائیو آپ کریں ہمارے ان لسنرز کے لئے جو بھی آپ کو سن رہے ہیں جی بلکل ہم خود چاہیں گے کہ جتنے بھی می ایف ایم 94 کے چاہنے والے ہیں سبھی لوگوں کو ہم اپنی اور سے اپنا جو ایک صوفی پیغام میں وہ پہنچانا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو می ایف ایم کے جتنے بھی درشق ہم اس وقت سن رہے ہیں میں ان کے لئے ایک شیر کہنا چاہوں گا می ایف ایم کی طرف سے تم نہ مانو مگر حقیقت ہے تم نہ مانو مگر حقیقت ہے پیار انسان کی ضرورت ہے اور می ایف ایم کی محفیل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنے خوبصورت ہے واہ واہ کیا بات اور یہ خوشنصی بھی ہے ہماری کہ ماشاءاللہ ہم نے دنیا کے سب سے خوبصورت ملک میں جنم لیا ہے جس کو بھارت کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو ایک محبت ایک بھائی چارہ یہاں دیکھنے کو ملتا ہے دنیا کے کسی ملک میں نہیں تو سب سے پہلے ہم ایک محبت کا پیغام ہم اپنے اور سے دینا چاہیں گے جو ہم کہیں بھی جائیں وہ انڈیا ہو یا آؤٹ آف انڈیا ہم نے اس کے ذریعے اپنی ایک پہچان اور اپنی ایک محبت دکھائے کہ ہم محبت کے ملک سے آئے ہیں جسے ہندوستان کہتے ہیں ہم محبت دکھائے ہم محبت دکھائیں ہم محبت دکھائیں اپنی چھب بنائی کے جو میں پی کے پاس گئی جب دیکھی چھب پی ہو کی سو میں اپنی بھول گئی کیسے موسی نینہ چھاپ تلک سب چھینی رے موسی نینہ ملائی کے نینہ ملائی کے سینہ چلائی کے ہاں نینہ ملائی کے سینہ چلائی کے بات ادھم کہہ دینی رے موسی نینہ ملائی کے بات ادھم کہہ دینی رے موسی نینہ ملائی کے بات ادھم کہہ دینی رے موسی نینہ ملائی کے موسیقی 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 موسیقی